دیکھ رہے ہیں جیسے غالب نا ایک لائن میں سب کہہ دیتے تھے ایسا ہی ایک لائن میں سب کہہ دینے کا انہر اگر کسی کو آتا ہے تو میڈم کرشنا جعفری کو آتا ہے اور اب میں بولوں تو میرے ہونٹ کاپ رہے ہیں اور دیکھوں تو میری آنکھوں میں لکنت ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ کہنے کو تو اگر کچھ کہہ دوں تو یہ ہوگا یہ اپنے بوس کے لیے کہہ رہے ہیں مگر یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے یوں کہا جائے کہ ڈسپلین میں اور منیجمنٹ میں جتنا سخت ہونا چاہیے مگر جس پیار سے جس پاریواری ایک ماحول میں وشوچ دالے کو چلانا اور کیسے جو ہیرے کہاں چھپے ہیں ان کو نکال کے لانا ٹیلنٹ کو ہاں وہ آپ کو آنا ہے سر آپ آئیے تو میں بند کر دوں اپنے اس پورے شب کو اس لیے کہ آپ کے آگے میں بند رکھتے ہیں زبان لب نہیں کھولا کرتے چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے سواغت کیجئے آپ لوگ نیر صاحب وہ ہیں جو پوری محفل کو چپ کر دیتے ہیں اور اکیلے سمحال لیتے ہیں پورا مورجہ آج کے اس بہت خوبصورت پروگرام بیمنچ پر بیٹھے ہوئے بھارتی پرساسنک سیوہ کے بہت بریشتہ دھکاری آج کی ادھیکشتہ کر رہے ہیں آدھانی ترپاٹھی جی آج کے موکیاتی تھی آدھانی یہ ہوگی نرائن جی منچ پر بیٹھے ہوئے لکھنو بھی سوڈیالے کے پورو کلپتی بھی رہ چکے ہیں منچ پر بیٹھے ہوئے جس کے لیے یہ پروگرام آیوجیت کیا گیا ایسے جعفری صاحب ان کی پتنی جی اور اتنے ہی خوبصورت سمجھدار لکھنو کے یہ سب ہی سروتا گھن جو مہاں پر موجود ہیں آج کا کارکرم میں سمجھتا ہوں یہ لکھنو بھی سوڈیالے کے ہی نام ہے کیونکہ دو چیزیں بڑی خاص ہوتی ہیں ترقی تو ہمیشہ دوسمنی کا کارن بنتی ہے لیکن دو لوگوں کی ترقی کبھی دوسمنی کا کارن نہیں ہوتی ہے وہ خوشی دیتی ہے ایک خوشی ملتی ہے پتا کو جب اس کے پتر کی ترقی ہوتی ہے اور دوسری خوشی ملتی ہے اس ٹیچر کو اس انسٹیچیوشن کے مکھیا کو جب اس کے بدیارتھی کی ترقی ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں ترقیوں میں سنستہ اور پریوار کی ترقی سامل ہوتی ہے کسی بھی سنستہ کا نام اس کے بینر پوسٹر اس کے پرانے ورس سے نہیں جانا جا سکتا ہے وہ جانا جا سکتا ہے تو اس کے کیسے بھی دیارتھی نکلے ہیں جو اس کے سائن بورڈ ہیں جو اسی دیش میں پردیش میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں اور ولایت جی تو ولایت میں بھی اپنا نام روشن کر رہے ہیں اس طرح کی بات ہم لوگوں کے ساتھ ہے یہ جو آج کی محفل ہے جو آج یہاں پر اپستیت سبھی لوگ ہیں یہ لکھنو کی سان ہے میں سمجھتا ہوں سائد اس میں کوئی چہرہ ایسا ہو جسے میں پہچانتا نہ ہوں اور میری ملکات کہیں نہ کہیں نہ ہوئی ہو جیدہ تر لوگ لکھنووی سوڈیالے کے ویدیارتھی کے روپ میں نکلے ہوئے لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور ویدیارتھی ہی نہیں ویدیارتھی کے روپ میں نکلے ہیں اور اس ویدیارتھی میں پرادھیاپک رہے ہیں اس ویدیارتھی میں پرادھیاپک کا کاری کیا ہے تمام پرساس نگدائیتوں کو کام نبھایا ہے ایسے لوگ آج یہاں پر موجود ہیں ہم سب کے لیے گوھروں کی بات ہے کہ ویسوڈیالے کا ویدیارتھی اتنی اونچائی پر ہے اتنی بلندی پر ہے یہ سمبان کی بات ہے وکار صاحب نے جو یہ پہچان دیا آج اس پستک کو اور ایک انرود بھی مجھ سے کیا کلپتی ہونے کے ناتے المنی ایسوشیشن لکھنووی سوڈیالے کا 25 نومبر کو ایک فنکشن کرتا ہے جن میں اس بار اپنے تین بہت ہی پرانے ورشت ویدیارتھیوں کو سمبانیت کیا جس میں آدھرنی علال جی ٹنڈن صاحب جو بیہار کے گورنر ہیں امبار رجبی صاحب ہیں اور جسٹس تلہری صاحب ہیں جن کو سمبانیت کیا ہے اسی کٹیگری میں اگلی بار میں انورت کروں گا کہ آپ حاجر ہوں اس سماروں میں ہمیں سمبانیت کرنے کا موقع بلاہت جعفری صاحب کو ملے اسی سنی میں بہت خوشی کی بات ہوگی لکھنووی سوی دیالے کے لیے آپ کا سوکرٹ پا کر کے آپ کو سمبانیت کر کے بہت بہت آبھار مجھے آمنتریت کرنے کے لیے منچ دینے کے لیے آپ کو اپنی بات کہنے کا موقع دینے کے لیے